داروں پر کوئی انگلی اٹھائے انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اس سے خوب نمٹ نہ جانتی ہے سو خاتے جمع رکھئے احباب وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اقتصاف کا گھیرہ ان لوگوں کے در تنگ نہیں ہوگا جو اس طرح کی تحریک کی آڑ میں خود کو بچا سکتے ہیں وہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور حقیقت کی دنیا سے رجوع کریں وہ لوگ اور تھے جو بلیک میلنگ کی سیاست کرتے تھے اور اس سے مروق تھے یہ تحریک کی انصاف کی سیاست ہے سپیکر صاحب یہاں پاکستان مقدم ہے اور کوئی سیاسی شخصیت یا خاندان نہیں پاکستان زندہ بات بہت شکریہ جی جی جناب رمیش لال صاحب پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں آج چوتھی مردبہ میں نے ہوا ہوں اور اپنے قائد شہید محترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ اور چیئرمن آسف علی زداری صاحب چیئرمن بلاول بھوٹو زداری صاحب اور ہماری بہین عدی فرال ٹارپو صاحبہ سب ان کے سلام علیکم یا حلی مدد جائے شنکہ آج اس بجیڈ میں اس کو عوام دشمن بجیڈ کہوں یا کونسی کہوں کیونکہ یہ میرا خیال ہے بیس ایکیس بجیڈ میں چار سال میں بیس سال میں اٹھارہ سال ہو گئے ہیں چوتھی مردبہ تو بجیڈ پیشے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں پہ جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے وہ دن بدن اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یہ بھی تبدیلی آ گئی ہے ایک میں شراط کروں ایٹی ایم مہنگا ترین اس کا کوئی پتہ تھا کہ تھرٹی سیون ارب اس نے خرچہ کی آئے پر جب ہم کہتے ہیں بنیئے بزنس مین وہ اس کا جیسے بینک اسٹیڈ بینک اپنا ویاج کہتے ہیں سوت کہتے ہیں اس کا پرافٹ کہیں ملا کے اس چینی ایٹی ایم کے تھرو کہتے ہیں میگا ترین کا بائیس ملین ٹن اسٹاک پڑا تھا اس پہ چار پیا فی میں راجہ صاحب سے پوچھوں یا کسی سے سائن خرشی شاہ بھی نہیں بیٹھائے کوئی کلکلیٹر کرے تو میرا خیال ہے یہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی ارب ہو رہے ہیں تو یہ بھی تبدیلی آ گئی یہ عوام جو دو سال پہرے دھرنے میں سن رہے تھے تبدیلی تبدیلی ماشاءاللہ تبدیلی آ گئی اس کے بعد کسی ایٹی ایم کا آئل کھانے والا گی وہ بھی میگا ترین کو ٹیکس لگا دی گئی ڈال پہ بھی ٹیکس لگا گئی یہ گریبوں کے لیے تبدیلی آ گئی گیس بھی میرا خیال ہے ہنڈریٹ پرسنٹ بل دیکھیں گریب آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے بجلی دیکھو بجلی کا بل کتنے بڑھ گئے ہیں یہ بھی تبدیلی آ گئی پھر میں آتا ہوں ابھی لوٹاکوریسی بھی جناب اسپیکر صاحب میں آپ کا توجر چاہتا ہوں جی کوئی قانون اس پالیامنٹ میں ہے دو ازار دو سے میں دیکھتا رہا ہوں ایک ہمارا کلیک میں نام نہیں نیلا چاہتا وری فر کہے گا کہ پرسنل وضا چاہیے اس میں صرف لوٹے سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دو ازار دو میں ریکارڈ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں سوری صاحب مہربانی کر کے وہ ریکارڈ نکالے دو ازار دو میں وہ کس کی تعریف کر رہا تھا وہ بجیڈ اچھی وہ اس ٹائم میں سچ بول رہا تھا یا آج سچ بول رہا ہے جناب اسپیکر صاحب یہ بھی تبدیلی آ گئی دو ازار دو کے بعد وہ ہی بندہ دو ازار آٹھ میں جب ہماری حکومت آئی پاکستان پیو پارٹی گی اس ٹائم میں بھی کسی پارٹی کے تھرو ادھر آگے منسٹر بیٹھا ہوا تھا پھر تعریف کر رہا تھا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس ٹائم میں دو ازار آٹھ میں سچ بول رہا تھا یا دو ازار اسی نئے پاکستان اور تبدیلی آگئی اس میں سچ بول رہا ہے اس کے بعد دو ازار تیرہ میں وہ ہی بندہ پھر تعریف کر رہا تھا بھائی کوئی پاکستان کا میں تو جو پرانا پاکستان اللہ پاک اس کو کامیاب رکھیں اور یہی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو اور ترقی دے پر ایسے جو بندے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ ہر دور میں جو مزے لے رہیں اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے وہ بھی منسٹر بھی بن جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اگلی حکومت کامیاب رکھیں